نہیں آپ ایشو دوسری طرف افریزی صاحب لے جا رہے ہیں بھی میں مولانا صاحب کو بھی دینا ہے یہ ختم ہوگا ایشو کچھ بزنس لیں گے پھر کرتے ہیں اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے جی پٹیل صاحب حضور اللہ من شہطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرونوں درود خاتم النبی نظر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں انتہائی حساس اور پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان چاہے وہ بہت نمازی پریزگار ہو یا کلمہ گو ہو صرف ان سب کو اس مسئلے پر اتنا ہی جوش اتنا ہی غم اور اتنا ہی غصہ ہوتا ہے جتنا کہ کسی عالم فاضل کو ہو سکتا ہے صرف سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھیں اگر کسی کو کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے اور یہ بات ٹھیک ہے تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پہ تیار ہو جائیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ ایوان بھی جانتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتے اور یہ مسئلہ اس میں سر فیرست ہے اگر جو اصل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس پر بات کریں تو میں مجھ سے پہلے سے پہلے جو خطیب تھے ان سے بالخصوص اور بالموم پورے ہاؤس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دراصل فتنہ کہاں ہے فتنہ یومن رائٹس کے نام پر انسانی حقوق کے نام پر مغرب سے پھیلائے جاتا ہے یہ مرتد وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان پہ پاکستان پہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے ہزاروں ویڈیوز سیکلوں ویڈیوز آپ سب نے دیکھی اور مغرب چونکہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے مسلمان میں نے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک ہاؤس میں ایک ذکر کیا تھا بعد میں پتا چلا کہ ان جیج صاحب نے اپنی تصحیح کر لی تھی وہ ہائی کورٹ کے جیج صاحب نے ایک فیصلے میں لکھ دیا The sect of Muslims It's a minority اب سب اصل بات کی طرف آئے ہم آج یہ پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے ان دانشوروں کو ان انسانی حقوق کے علم برداروں کو ان جھوٹے قصے خوانوں کو ان ان انسانیت کے جھوٹے نعرے بلند کرنے والوں کو loud and clear یہ پارلیمنٹ آج یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ بھائی ظلم ہم نہیں کر رہے حملہ تو ہم پر ہو رہا ہے ہم سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ انہیں مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے ہم نے کہا بھائی بات سنو یعودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تورات کو مانتے ہیں وہ یعودی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ یعودی رہیں گے answer is no اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں انجیل کو مانتے ہیں وہ عیسائی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ کسی اور نبی کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ عیسائی رہیں گے the answer is no بھائی اسی طرح اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی علیہ علیہ السلم کی علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں یہ تو ہم پر عملہ ہے یہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں کروڑوں میں سے دو چار پانچ الگ لوگ ہو کر اور مغرب سے کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو ایک سی جی کی کوپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاغو ہو جاتے ہیں کوپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں لیکن ان کو یہ کوپی رائٹ نظر نہیں آتا ان کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے یہ لاؤڈ اینڈ کلئر میسیج ہماری طرف سے جانا چاہیے اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے ایک بھی کلمہ گو باقی ہے ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں یہ ختم شدہ چپٹر ہے یہ کلوز ہے اس پر مہر لگ چکی ہے ایک سوال کہ یہ مرتد آپ کو شاید پتہ نہوں میں ایک بات شاید اگر جن لوگوں کو پتہ نہوں میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا پتہ ہے آپ کو کیوں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے کیونکہ نہ اوزو باللہ نہ اوزو باللہ نہ اوزو باللہ میں دہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء دیگر انبیاء اور شہدہ کربلا جن کے اب مزارات پہ میں آغا صاحب اور شگفتہ حاضری دینے گئے وہ شہزاد جنت کے جن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے تو وہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کس فرقے سے ہو اس فرقے سے ہو فتوے نہ دیں لیکن میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقائے نامدار خاتم النبین پر ایمان ہے وہ خاتم النبین ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے اس کی سانس میں سانس باقی ہے نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے اگر پھر خون خرابہ ہوا لاؤ منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس پچیس کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی کلم کے ذریعے اس آگ میں جھوکنا چاہتا ہے ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے ہمارے جذبات پر کھیلنا چاہتا ہے اس کو کتنی بڑی سزام دینے جا رہے ہیں یہ بھی بتا ہونا چاہیے لہٰذا میں سرسپیکر صاحب آپ سے ذرخواست کروں گا میں دست بزنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا کوئی کمیٹی نہ بناو میرا آقا آخری نبی ہے میرا ایمان ہے ہم سب کا ایمان ہے اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہاں ایک کمیٹی بناو کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بیچینی انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ بھی بتایا جائے کیونکہ آئین میں تحریف آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل سکس آپ کے پاس آل لیڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے تو میں اس ہاؤس سے آپ کے توسط سے اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیر میسج بھیجنا چاہتا ہوں چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے فانسی پر چڑھا دیا ہو آپ ہمارے ایمان پر عملہ مت کرو ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے عملہ مت کرو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی تم کچھ نہیں کر سکتے بہت شکریہ جناح